اسلام علیکم وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آکھے ناظرین پاکستان اور بھارت کے میدانی علاقے بالخصوص لاہور اور دیلی ان دنوں شدید اس موق کے لپیٹ میں ہیں کبھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فیرس میں ٹاپ پر ہوتا ہے تو کبھی نئی دیلی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے چند روز قبل صورتحال سینیمٹنے کے لیے پاکستان پنجاب کی وزیرعالہ مریم نواز نے بھارت کے ساتھ کلائمٹ ڈیپلومیسی کی تجویز دی تھی ایک بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس موقع کی سطح خطرناک حد تک زیادہ ہے دونوں ملکوں کو اس زہریلے دھوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے کلائمٹ ڈیپلومیسی کے تحت مل کر کام کرنا چاہیے مریم نواز نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا تھا جب بھارت کے وزیر خارجہ جیشن کرنے شنگائی تعاون تنظیم سیو اجلاس میں پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا پاکستان میں حکام کی جانب سے اس موقع بڑھنے کی وجہ بھارت کے سرحدی دیہات میں فصلوں کو آگ لگانا بتائی جاتی ہے تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک کا دباؤ اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوان بھی اس موقع کا باعث بنتا ہے یہ میز اتفاق ہے کہ جس روز آئینی ترمیم منظور کی گئی ہے این اسی روز لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پڑا گیا تجویز پر کام وفاقی حکومت کو ہی کرنا ہے ترجمان پنجاب حکومت اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک تجویز دی ہے جس پر کام وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق پاکستان میں موسمیاتی سفارتکاری کا لفظ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے جبکہ دنیا کے کچھ ممالک میں یہ استعمال بھی ہو رہا ہے سیکریٹری ماحولیات پنجاب راج جہانگیر بتاتے ہیں کہ گزشتہ آٹھ برسوں سے خلا سے لی جانے والی تصاویر میں اس موسم میں بھارت اور پاکستان کے میدانی علاقوں میں سرخ لائن نظر آتی ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی خرام ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ اس موگ ڈپلومیسی پر دو طریقوں سے کام ہو سکتا ہے ایک طریقہ وزارت خارجہ کے ذریعے بھارت سے رابطہ کرنا ہے اور دوسرا مریم نواز بھارتی پنجاب کے حکام سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں کہتے ہیں کہ مل کر کام کرنے کے مواقع موجود ہیں پنجاب میں محولیاتی آلودگی اور فضائی آلودگی کے لیے سال بھر عدالتوں میں مقدمات بھی چلتے رہتے ہیں ان مقدمات میں پیش ہونے والے سینئر وکیل احمد رافع عالم سمجھتے ہیں کہ دونوں مالک مل کر فضائی آلودگی پر قابو پا سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے دونوں ملکوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فضائی آلودگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے بوئیس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج اور دو ہفتے پہلے اتنی گاڑیاں چل رہی تھیں اتنی سنتیں چل رہی تھیں بلکہ آئے روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن آپ چونکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو یہ آلودگی نظر آنا شروع ہو گئی ہے احمد رافعالم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں مل کر اپنے اپنے ملکوں میں استعمال ہونے والے فیول کا میعار بہتر کر سکتے ہیں دونوں ملک مل کر فصلوں کی باقیات جلانے پر مشتر کا لائے عمل بنا سکتے ہیں راجہ اجہانگیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی پنجاب کا سب سے بڑا چیلنج بھارتی پنجاب ہے ان کا کہنا تھا کہ دہلی نہ صرف بھارت کا بلکہ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پورا ساتھ ویسٹن وینڈ کوریڈور مغرب سے ہوایں بارشیں اور ٹھنڈک آتی ہیں لیکن موسم بدلتا ہے تو بدقسمتی سے ایسٹن وینڈ کوریڈور مشرق کی جانب سے ہوایں جلتی ہیں اور بھارت سے سارا دھوان پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا سب سے زیادہ اثر لاہور شہر پر ہوتا ہے راجہ اجہانگیر کے مطابق بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو جلائے جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کاشتکار پورے سال میں ایک فصل کاشت کرتا تھا اور اس کے بعد زمین کو خالی چھوڑ دیتا تھا لیکن اب یہ رجحان بدل چکا ہے اور سال میں دو سے تین فصلیں اگائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانی فصل کو جلا کر نئی فصل کاشت کی جاتی ہے سن 2017 میں اس وقت کے پاکستانی پنجاب کے وزیرعالہ شہباز شریف نے بھی اس موقع کے خاتمے کے لیے بھارت سے مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا تھا لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی سال 1998 میں سارک کے رکن و مالک پاکستان، بھارت، مالدی، نیپال، ایران ایک معاہدے پر تسخت کر چکے ہیں جس کی روح سے تمام رکن و مالک آلودگی کو روکنے کے لیے اقتماد کریں گے دنیا کے کئی عالمی فورمز پر بھی کلائمیٹ ڈپلومیسی کی اسطلعہ استعمال ہوتی رہی ہے راج جہانگیر کے مطابق پنجاب میں بڑے پیمانے پر چاول کی کاشت کی جاتی ہے اور نوہ سال گزشتہ سال کے نسبت دس فیصد زیادہ چاول کاشت گوا ہے ان کے بقول کاشتکار جب اگلی فصل کی تیاری کرتا ہے تو فصل کی باقیات کو جھلاتا ہے جس کے بائیس صوبے بھر میں اور خاص طور پر لاہور میں زیادت ہوا آتا ہے راج جہانگیر کے مطابق لاہور میں محولیاتی آلودگی کی دوسری بڑی وجہ شہر کی ٹریفک اور اس سے نکلنے والا دھما ہے انہوں نے بتایا کہ میک میں ایک سائز کے ریکارڈ کے مطابق ان کے پاس پیتالیس لاکھ موٹر سائکلیں اور تیرہ لاکھ گاڑیاں ریجسٹرٹ ہیں اس طرح لاہور شہر میں ہر روز اٹھارہ سو نئی موٹر سائکلیں ریجسٹرٹ ہو رہی ہیں تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسماغ پالیسی کے ذریعے فضائی آلودگی پر بات کرنا دونوں اطراف کی پالیسی بنانے والوں پر منصر ہے وائس آہ امریکہ سے گفتو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور دہلی پر منصر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری تناہوں کے محول کو کیا اس پاک ڈپلومیسی سے کچھ نرم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ایک تجویز ضرور دیئے لیکن یہ کام وفاقی حکومت کا ہے حسن ازگری کہتے ہیں کہ ایسی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ نرمی ضرور ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ سال جو چیمپینس ٹرافی ہوگی اس میں بھارت اپنی کرکٹ کی ٹیم پاکستان بھیجتا ہے یا نہیں بھارتی ٹیم کے آنے یا نہ آنے سے ایک دوسرا اشارہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کتنے بہتر ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان کلائیمٹ لیپلومیسی کار کر ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے کے امکانات کیا ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا نیوز پروڈیوسر عزیز احمد کے ساتھ حالد حمیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی